جب یہ ہو رہا ہے آپ پر بھی سلام ان کی بات کو سید صاحب کی تھوڑا سا اور ملا دیتا ہوں بارہ ہماری بیٹے ہوئے تھے تو ہمیں تو پتہ ہے نا کہ کروس پہ وہ بچ گیا تھا عیسیٰ تو یہ گیارہ بیٹے ہوئے تھے تو تھامس آیا جس سے عیسیٰ کو بہت پیار تھا محبتی ہے اس نے کہا گیارہ نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو سے ملاقات کی ہے تو اس نے کہا تم جھوڑ روز دے ہو تھامس میں جب تک عیسیٰ کو نہ دیکھ لوں اور اس کے زخمی جو ہاتھ ہے اس کے اندر اپنی انگلی نہ دے لوں میں یقین نہیں کرتا تو اتنے میں وہ عیسیٰ پھیرا گئے تھے تو وہ زندہ ہی نا جی تو جیارہ نے یہ بات کہی کہ تھامس نے ایسا ایسا کہا ہے تو وہاں عیسیٰ نے بڑی بڑی عجیب بات کی پیاری کہ وہاں پہ تھامس جو تھا وہ گھوڑا گیا کہا اے استاد میں یقین اب مجھے یقین آ گیا یقین آ گیا تو عیسیٰ ابن زخریہ کہتے ہیں مبارک ہے وہ جو بن دیکھے مجھ پہ یقین کی آئے انہیں تو دیکھ کر کیا نا لیکن جو بن دیکھ کر جیسے سید سامنے گا انتداد کریں کہ بھی ہمیں کب دکھائی دے گا تو اس یہ وقت کو رائے گا ضائع کرنی آری بات ہے مبارک ہے وہ جو بن دیکھے چلتا رہے ان کا انعام خدا کے حضور بہت ہے تو میں آپ کو ایک میں بات کرنا زیادہ اپنے متعلق میں نے نہیں بتایا لیکن ترکی میں اور پھر آسٹریہ میں سات سال ایک ایسا وقت آیا کہ فرشتے بھی چھوڑ گئے نبی ویسے ہی ڈٹے ہوئے تھے میرے خلاف ابلیس بھی ڈٹا ہوا تھا اور سات سال خدا بھی چھوڑ گیا بلکل لیکن کجا کے کمی آئی ہو خدا کی محبت میں بلکہ وہ سات سال اور میں نے بڑی جد و جہد اور محبت میں اور کوشش کی کہ میں خدا کے کام کر دوں تو پھر سات سال بعد وہ آیا تو یہ وقت جو ہے کہ بھئی ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں ملتا نہیں کب ملے گا کیوں ہم تو دیکھو اب مشن میں آگئے ہیں یہ واقعی اپنے وقت کو ضائع کرنے والی بات ہے کیونکہ جب تم نے پیار کیا تو پھر اس پیار کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم سب کچھ سہو بن دیکھے لیکن بن دیکھے سے مراد یہ نہیں ہے خدا کہتا ہے کہ مثال دیتا ہے قرآن میں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تعلیمات ہے بن دیکھیں ماننا لیکن ایسا نہیں ہے آگے پھر منزلیں مل جاتی ہیں کسی کو جلدی مل جاتی ہیں کسی کو آخیر میں ملتی ہیں لیکن اگر وہ یہ شکایات شروع کرے بھئی ہم تو مشن میں آگئے ہیں ہم نے تو دیکھو یہ کیا ہے پناہ کیا ہے وہ کیا ہے اور ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تو بلکہ وہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں عورت جو اپنا سوت بنتی ہے کیا کہتے ہیں سوت بنتی ہے چرخہ جی ہاں جی وہ جو چرخہ ہوتا ہے جس پہ وہ سوت بنتی ہے پھر وہ خود ہی کار دیتی ہے سارا کچھ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس انتظار میں بالکل نہیں بیٹھنا بھئی وہ ہمیں دوسروں کو دکھائی دیتا ہے ہمیں تو نہیں دکھائی دیتا ہے شاید تمہیں آخیر میں جب دکھائی دے تو یہ ممکن زیادہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ تمہارا ہو جائے اور جن کو شروع شروع میں دکھائی دیا شاید ان کو اس لیے دکھائی دیا کہ اس کے بغیر ان کی گاڑی نہیں چلتی ہے تو یہ معاملات ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا وہ دھوئے کی جو گاڑی چلتی تھی پہلے دم وہ جو کوئلے سے چلتی آج سا اس سے چلے آپ جا رہے ہیں لیکن گاڑی چلتی رہن چاہیے کیونکہ پیار کے اندر جو ہے پھر کوئی زد نہیں ہوتی کہ مجھے اس وقت پہ مل مجھے میں تیرا ہو گیا ہوں کیا خدا کو خبر نہیں ہے ہمارے حضات کی کہ وہ ہمیں کب ملے گا جب پھل پک جاتا ہے انبیاء کھانے تو ہم بھی نہیں جاتے وہ کھٹی کھٹی انبیاء وہاں انتظار کر لیتے ہیں کہ یہ عام پورا پکے آم پورا کھا رہے ہیں اور پھل کو دیکھو جب وہ لگتا ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتا ہے کی نیچے کی طرف تو میں تو سمجھتا ہوں وہ زیادہ خوش قسمت ہے جو بھی نہیں دیکھے اور ان تعلیمات پہ دل جان سے ایمان لاتے ہوئے اپنا صبر کر گئے ہیں کر رات کا ہی واقعی ہے کہ میں اپنا فرشتوں کے ساتھ تھا اور جنات تو میں پرواز کر رہا تھا اور میں ممروں کی حالتیں دیکھ رہا تھا جن کو میں جانتا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے فرشتے بھی اور جنات بھی کہ تو چاہے تو یہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے ان کی بھی پرواز ہو یہ بھی تھوڑی بوتی ہوتا کہ دیکھ لیں میں نے کہا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے خدا ہمارے حضاست سے واقع ہے بس یہ صبر ہم نے وفا سے شروع کیا محبت سے شروع کیا تو یہ محبت پہ ہی ختم ہوگا تو صحیح صاحب بالکہ کیا رہے ہیں جو شخص بیٹھ جائے اور پھر ان سوچوں میں کہ میں اتنا ہی دیر ہوگی ہے مجھے ملتا تو نہیں اور میں نہیں سمجھتا وہ تو اچھاہت ایسی بیٹے بیٹے کہتے ہوں گے کہیں صحیح صاحب تو محنت بھی کرتے ہیں اتنی بھی ہو کوشش کرتے رہتے ہیں بیش اور بارہ بجی بارہ کتاب بارہ انتفہ پڑھنا ایک تفہ ہی پڑھنے تو بہی بڑی بات ہے بارہ بے تو بارہ کتابیں پڑھتے پڑھتے بارہ تفہ پڑھتے پڑھتے تو ان کی عمر لنگ جائے گی سمجھے گی تو وہ میں سیمینار میں تھا تو ایک شخص بڑی اوچھی آواز میں بولتا ہے تو اس نے مجھ سے پوچھا اس کو چھپ کر آئے گیا میں نے کہا نہیں اس کو بولنے دو کیونکہ جب وہ وقفہ تھا تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ شخص جنت ہی ہے اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بتمیزی کرتا ہے بڑی اوچھی آواز میں سجھے جواب دیتا ہے ہلاں دیتا ہے تو میں نے کہا نہیں مجھے ابھی فرشتوں نے کہا ہے وقفے میں یہ شخص جنت ہی ہے تو اس نے ایک ایسی بات میں بات کی جو خدا نے مجھے کہی وہ پہلے کہہ گیا تو جب وقفہ ہوا تو ہم باہر نکلے تو وہ آئے میرے پیچھے پیچھے تو مجھے کہنے لگا ابھی میں دو تین دفعہ پڑھی ہے میں نے یہ لال کتاب تیرے ماننے والے کہتے ہیں کہ تُو نے کہا ہے کہ بارہ دفعہ پڑھنی ہے لیکن میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اور دوسری کتاب شروع کروں جب اس نے یہ بات کی تو میری آنکھوں سے جو نون نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ کتاب دل کی راہ سے پڑھ رہا ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے تو میں نے اس کو یادت دے دی کہ نہیں تُو اگلی کتاب پڑھ اسی آفٹر نون کو خدا نے کا کہ ان سب کو کہے بارہ تم نے بارہ دفعہ نہیں پڑھنی کبھی تمہارا جیون لنگ جائے گا تم نے بارہ دفعہ نہیں پڑھنی تو اب ساری کتابیں ایک دو تین سے شروع کر کے پڑھو شاید کہیں نہ کہیں اندھیرے میں کوئی تیر لگ جائے تیر لگ جائے خدا کے پیار کا تو پھر میں نے اس کی مثال دی کہ دیکھو اس کے دل میں کیونکہ دل کی راہ سے مر رہا ہے خدا سے تو اس نے خدا نے اس کا خیال دیکھا اور اپنا خیال بدل دیا اس کے دل کو دیکھا تو خدا نے کہا ہاں یہ پڑھے بارہ تفعہ اندذار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ممبر پھر جب سنا اس سے تو میرے پاس آئے تو نے تو یہ کہا تھا میں نے کہا میں نے کہا اتنی ہے تا کہ تم پڑھو گے ایک کتاب تم سے ختم نہیں ہے تو خدا نے اس کی وجہ سے کیونکہ یہ دل کا رہی ہے اپنا خیال باپس نہیں ہے بارہ پڑھنے کا تو ایک ہی طبعہ بڑھنے تو ان کا میری پوشتوں کے بڑا حسان ہوگا کیا کہوں اس سے زیادہ آج یہ شروع کرتے میں نے ایک بیان کرنا ہے فقیر صاحب ہیں یہاں پہ جی حضور فقیر صاحب ہیں ان کے ذرا آواز سنو تاکہ بات کا جی فقیر صاحب آپ اپنا مائیک آن کرلیں آپ ہیں یہاں پہ جی فقیر صاحب بھی ہیں جی اور وہ جو ان کے محترم ساتھی محترم ساتھی وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں اچھا ان محترم ساتھی کے لیے پیغام ہے اور بڑا عجیب پیغام ہے دنوں کے حال جو ہے وہ خدا کی ذات چانتی ہے تو وہ ان ساتھی کے لیے جب میں دعا کر رہا تھا ایک تو میں نے پیغام بھیج دیا آپ کو کہ ان کو بھیج دیا آپ نے بھیج دیا وہ پیغام عجیب حضور میں نے پیغام بھیج دیا تھا لیکن ایک اور پیغام ہے بڑا عجیب ہے خدا نے پیغام بھیج دیا ہے اس جنگل میں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا نے کہا کہ موت کے وقت میں اتنا شعور دوں گا اس کو اتنا شعور دوں گا ادھر موت کے لمحات ہوں گے اور میں تجھے بھیجوں گا تو اپنی نور کی سواری پہ جانا اور خدا نے کہا کہ اس کو کہنا چاہے تو تو اس نور کی سواری پہ بیٹھ جائے میں تجھے خدا کے پاس لے جاتا ہوں اور اگر چاہے تو خدا نے اس کو کہا ہے میں خدا جاتا ہوں یہ ان ساتھی کے لیے ہے تیرے بنابی کیا جی میں اس کو اتنا شعور دوں گا تجھے بھیجوں گا اور موت کی تو یہ ادھر تو وہ موت ہار جائے گی چاہے تو تیرے نور کی بگی پہ بیٹھ کے میرے پاس آ جائے اور اگر چاہے تو یہ ساتھی جو ہے میں خدا جاؤ گا اس کو لینے کے لیے بڑی خوشخبری ہے تو میں اس کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ جو بھی ساتھی ہے اب باقی کام اس کا رہ گیا ہے اس شخص کا کہ ایک جیون وفا اور خوشخبری دیتے ہوئے کہ یہ خدا کا زمانہ ہے اور وہ کہیں گے تجھے کیسے پتا ہے کہ وہ مسی جو ہے وہ جہنے تو یہ دیتے ہوئے اگر کر گیا تو خدا کہتا ہے میں اس کو ایسا شعور دوں گا آخرت میں یہ کچھ بھی نہیں بھولے گا آخرت میں تو بڑے بڑے بھول جاتے ہیں جی لیکن اس ساتھی کو ہم مبارک بات دیتے ہیں تو اس راہ پہ چلتے ہوئے کہ اس ساتھی رہے تیرے بنا بھی کیا جی اگر اس نے اس کو ساتھی بنایا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ دلوں کے حال خدا جانتا ہے تو مبارک بات ہو جی یہ شخص جی بہت خوش مبارک بات ہو جی آپ کو محمد علی بیلی ہم سب کی طرف سے بہت جو بیٹھے میں ہیں اور ویسے جو لے کر آتا ہے میں نے ہمیشہ گیا وہ روحانی باپ بتایا ہے جی اچھا جی شروع کرتے تو آپ بتائیں جی تو بہت شکریہ جی ہم آج کا پہلا سوال جناب این خان صاحب سے شروع کرتے ہیں آپ کا میسیج آیا تھا اگر آپ بھی بات کر سکتے ہیں تو اپنا جو آپ کا سوال ہے وہ حضور کی گوشت گزار کر دیں میں پھر یہ بتا دوں کہ یہ خدا نے یہ بات رکھی ہے کہ اگر یہ وفا اور جیون میں پوری وفا سے منادی کرتے چلا گیا تو پھر یہ ہوگا حضور ان کا سوال ہونے سے پہلے آج میں درخواست کروں گا کہ میں آپ کے حضور ایک سوال رکھنا چاہوں گا جو میرے ساتھ پیش آیا حضور میں کچھ روز پہلے خدا کے حضور دعا کر رہا تھا اور دعا کے درمیان مجھے یہ بھول گیا کہ میں خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ آپ سے دعا کر رہا ہوں دعا میں کرتے کرتے میری زبان پہ حضور 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 آ رہا تھا اور مجھے بھول گیا کہ جب میں نے دعا شروع کی تھی تو میں نے تو خدا سے شروع کی تھی یہ دعا حضور پہ کیسے آ گئی وہ میرا دل شفٹ ہو کے دو حصوں میں ایک وقت پہ بڑی محبت سے بٹ گیا اور مجھے پتا نہیں چلا یا پھیل گئے تو جب میں نے یہ دعا جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں تو براہ راست حضور سے وہ دعا مانگ رہا ہوں جو میں خدا کے حضور مناجات کرتا ہوں تو میرے ایک مسررت کا احساس ہوا بجائے کہ مجھے ایک گلٹی ہوتی میرا دل خوشی سے اور موتر ہو گیا کہ یہ یہ روحانی پہلو میں نے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا یہ میرے ساتھ ایک حضور دو دفعہ ہو چکا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں کہ میں دعا آپ سے کر رہا ہوں جب خدا کی بات خدا کرے محبت میں یہ مقام آئے کسی کا نام لوں میں لب پہ تیرا نام آئے تو اس کی بات اس کی معرفت الائی کو میں تھوڑا تا کھول دیتا ہوں تجربہ سے کسیانہ کہتی ہے کہ میں برائے ذارس اوپر والی جنتوں میں پہنچی جو خدا کے بیٹا بیٹی ہیں گولڈن اور اسمانی نور تو نچلی کائنات کو تو چھوڑ گئی جو فرشتوں کی اور دوسری کائناتی ہیں جی وہاں پہنچی تو میں کیا دیکھتی ہوں تیری آواز جو ہے وہ سن کر خدا کے بیٹا بیٹی اپنے دل کے حال بدر رہے تو میں جب وہاں پہنچی تو گولڈن نور کی دنیا سے نکل کے جب اسمانی نور میں پہنچی تو یاد ہے اپنی آواز میری آواز سے ملا دوا تو تم ہو جب آواز آواز سے مل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں یونیفکیشن ایک سنگم بھی مل جاتی ہے تو جب یہ اسمانی نور کی بیٹا بیٹیوں میں پہنچی تو وہ آواز میری سن کے اتنے وجد میں آ رہے تھے کبھی خدا کو زاہد کہہ دیتے کبھی زاہد کو خدا کہہ دیتے اور یہ واقعہ کسیانہ سے ہوا ہے اس کے تو گواہ بھی ہے ہم جو بات کرتے ہیں یہ واقعہ اس سے ہوا ہم تو نتائج بتا رہے ہیں کہتی جب میں نے یہ دیکھا تو میں تھوڑی سی کیا کہتے ہیں ہلی مجھے اچھا نہ لگا سفید نور کی دنیا سے آ رہی فریشتوں کی دنیا سے وہاں پہنچی پہلی دفعہ تو پھر اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے کہا کہ زمین پہ تو زاہد اتنا فرق کرتا ہے کہ خدا کی ایڈینیٹی میں اس کو نہ ملایا جائے بلکل ہی اس نے کر لیا اور یہاں میں یہ عجیب دیکھ رہی ہوں کہ کبھی تم خدا کا نام لیتے ہو کبھی خدا کو زاہد کہہ دیتے ہو کبھی زاہد کو خدا کہہ دیتے ہو یہ کیا یہ تو بڑی غلط فہمی تمہیں ہو گئی ہے تو وہاں جو نور کی ہتھی کھڑی تھی پر تو اس نے کہا کسیانہ یہاں زاہد اور خدا کے دل کو خدا کہنا اور خدا کو خدا کا دل کہنا یہاں اب وہ بات نے رہی کیونکہ یہ دو محبت ایک سنگم میں مل گئی ہیں تو یہاں کوئی کنفیوشن نہیں ہوگی توحید کی نہ ایڈینیٹی کی یہاں یہ کہہ رہے کبھی خدا اور کبھی خدا کو ظاہر کہہ دیتے ہیں وہ اس لیے جب محبت ایک بوند جو ہے روح جب وہ سمندر میں گر گئی تو وہ بھی تو سمندر کا حصہ ہوگی اللہ بہت شکل آپ اگر بارش کی بوندے سمندر میں گری تو مجھے بتا سکتے ہیں کہ بارش کی بوندے کہا ہے سمندر کہا ہے نہیں نہیں بتا سکتے ہیں تو کیسی میں ہل گئی کہ یہاں جو ہے یہاں تو منزل ہے تو ان کو کہنے دے اگر یہ صاحب کو خدا کہتے ہیں کبھی خدا کو صاحب کہتے ہیں یہاں تو منزل آگئی ہے یہاں کوئی confusion نہیں رہے گی ایک اور سن لیں واقعہ وہ کتابوں میں اب یہ پڑھیں گے تو کچھ ملے گا ان کو تو وہ نردیمہ کی طرح چاٹے جائیں جیسے مسلمان چاٹے ہیں چھے کم چھے کر دیں تو میں ایک رات کو دعا کر رہا تھا جنگل میں اور میں نے کہا اے خدا واحد مجھے ڈر ہے کہیں مجھے بھی بعد میں جیسے اور نبیوں کے ساتھ ہو گیا عشق محمدی اور عیسیٰ عیسیٰ کہیں یہ میرے ساتھ بھی نہ ہو جائے اور تو بیچ میں سے نکل جائے تو خدا نے مجھ سے سوال کیا یہ تو بات کہاں سے کر رہے ہیں یہ بھی تو بتا دے میں نے کہا یہ بات میں دل سے جا رہا ہوں تو کہا خدا نے تجھے تیرے دل پہ یقین نہیں ہے میں نے کہا خدا مجھے تو میرے دل پہ یقین نہیں ہے تو تصدیق کر تو پھر کچھ یقین آئے خدا نے کہا تو نے اتنا پتایا میرے متعلق کہ اب میری توحید میں کہیں شرک نہیں ہوگا تو تیری جگہ ہوگی میری میری جگہ ہوگی یہ کہہ کر خدا نے کہا دیکھ اسمانوں پر بادلوں میں دیکھا تو خدا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا اور زمین پہ جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے ان میں سے خدا کون ہے تو مجھے بڑی حرام کی ہوئی میں بھی بیٹھا ہوا تھا تخت میں تو زمین والے کہہ رہے تھے ان میں سے خدا کون ہے تو میں نے دیکھا کہ میرا روپ چھین کر خدا نے اپنا روپ میں مجھے بٹھایا ہوا تھا جو لوگ اہلِ دن ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیسوں مباسہ کرتے ہیں اور ان کی بیسیں تقرار ان کے دماغ میں چیز بیٹھتی ہے تو دل پہ نہیں اترتے تو یہ چیزیں دیکھی تو میں نے خدا کو کہا میں وہی سجدے میں جا ہوں مجھے میرا روپ مجھے واپس دے تاکہ سمجھ تو لگے تو پھر خدا نے کہا میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ ان میں سے کون سے وہ اہلِ دل ہے تب بھی پچھان کر جائیں حتیٰ کہ میں نے تجھے اپنا روپ دیئے ہوئے تو وہاں پہ بہت تھے جنہوں نے فرق کر کے بتا دیا یہ خدا ہے یہ خدا کا دل ہے پیارے ابھی تو محبت کی لہریں شروع ہیں اس زمین پر ایسی ایسی لہریں اٹھیں گی محبت کی کہ ابھی ایک لہر سے آپ کو وجد میں نڈھال کر دیں گی اور آپ کا ککھنا رہے گا تو دوسری لہر پھر ٹکرائیں گے وہ آپ کا جو تھوڑا پوتا رہ گیا تھا اس کو بھی ختم کریں گی ابھی وہاں سے نہیں سم لیں گے تو تیسری لہر آپ کو ٹکرائے گی یہ لہریں ٹکراتی ٹکراتی آپ کو کہاں سے کہاں پچھا رہے گی تو میں چاہتا تو میں کہتا چھو ٹھیک ہے فرشتو تو میرے سارے ممروں کو پرواز کرو میں خود کر رہا ہوں پرواز تو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے شیخ عبدالقادد جلانی کا غوث ہے آدم ایک ماہی نے بڑا کوئی سنا ہوا تھا شیخ عبدالقادد جلانی کے بارے میں تو تھی امیر ان نے کہا میرا بیٹا بھی تربیت پائے تو چھوڑ گئی کچھ عرصے کے بعد آئی تو دیکھا کہ بیٹے کا موٹاپن بھی دور ختم ہو گیا تھا ہے بلکل ایسا ہو گیا تھا جیسے دولہ شاگی چھوڑی اور کیا دیکھ رہی ہے کہ جوں کی روٹی کھا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں پانی پیو پانی میں بھگو دیو شکایت لے کے شیخ عبدالقادد جلانی کے پاس آئی کہ میں کہوں گی کہ میرے بیٹے کا کیا آت کر دی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ غوثِ آزم مرگا کھا رہے تھے اور روگنی مرگا اور اچھی غزہ کھا رہے تھے لیکن مرگا تناول کر رہے تھے اور وہ جوڑی ہے تھی وہ ساتھ پھیلی جا رہے تھے اس کو اور غصہ جڑ گیا اس نے کہا میں اچھیا پھسا گئے گی اپنے بیٹے کو اس کو دولہ شاگی چوئی بنا دیا اور خود مرگا کھا رہے ہیں یہ کیسا پھیل ہے بڑی نراضی غصہ بھی میرے بیٹے کو جون اور پانی میں بھگو کے اور تم مرگا کھا رہے تو کیسا پھیل ہے تو وہ جو ہڈیاں رہے تھے نہ پڑھئے گی آپ نے کہا ان ہڈیوں کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو تو وہ کیا دیکھتی ہے اس ہڈیوں پہ ماس چھڑے اور وہ پھر مرگا بن گیا تو شیخ عبدالق قادر جدانی نے مسکرہ کے کہا جب تیرا بیٹا اس مقام کو پہنچ جائے گا تو وہ بھی مرگا کھائے گا بہت سمجھا گیا جی ہے تو ظاہر ہی نگاہ سے دیکھو تو ظلم ہے روحانی نگاہ سے دیکھو تو بڑی تربیت ہے مجھ پر ایک ایسے زمانے بھی آئے ہیں یورپ میں تھا تو میں اپنا پھلوں کے نیچے سوتا تھا لیکن میرے پاس ایک لکڑی کا چھوٹا سا وہ تھا کیا کہتے ہیں جس پہ کھڑے ہو کے میں یورپ کے بزاروں میں جہاں بھی تھا میں یہ بیان دیتا تھا کہ میں مسیح ہوں میرا بیان سن سن کے لوگوں کی ناکے بھویں بڑی چھڑتی تھی جی ایک میرے کپڑے آپ خانہ بتوچوں کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں جو پھلوں کے نیچے سو صبح کہیں شام گئے ایک میری حالت دیکھ کر کتے کو بھی یقینی آتا کہ یہ مسیح ہے تو بڑی ناک مو چڑھاتے تو میں زور زور سے بولتا اور پیغام دیتا کہ میں مسیح زمانہ ہوں پھر وہ پولیس کو ٹیلی فون کر دیتے پھر یورپ کی پولیس بڑی اچھی ہے وہ مجھے کہتی کہ مسیح صاحب تھوٹا سا آگے جا کے بولے جہاں پہ لوگوں کی امناک میں دم کرتی ہے ٹھیک ہے دو کلیمیٹر در آگے جائے وہاں پہ شروع کرتا ہے میں اپنے ڈھول بچانے پھر وہاں بھی وہ ہی ہو جاتا ہے وہ تنگ آجاتے پھر پھر پولیس آجاتے تو مجھے کہتی سوڑا سا اور آگے تو آگے کرتے کرتے مجھے پورا یورپ کو بات دیتا یہ تُو نئی لب دا تینا لب سجنا تیری تلاج میں ہمیں سارا زمانہ ہم نے کھنگال دی نگر نگر ڈگر ڈگر بتا دو سے کہانی ہم گئے تو کہانی ہم نے تیری آواز کے ساتھ اپنی آواز نہیں ملائی تو یہ چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ہے ظاہر پینی کے اوپر میں اس وقت کو اب بھی یاد کرتا ہوں تو میں میرے اندر ایک کرنٹ سا گھم جاتا ہے کہ ان وقتوں میں بھی میں خوش تھا اندر سے اب تو خدا نے حالات اور عجیب سے کر دی اب تو میرا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ میں پہنچوں اور بولنے مجھے ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے جو کہ یہاں تو جو ہے توحید میں خلد آجاتا ہے کیونکہ ایسی باتیں کر دیں تو مذہبی لوگ پھر وہ فرقے بن جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں دیکھو جی کیسی بات کرتے ہیں لیکن اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کی تفصیلات کو بھی بتائیں تاکہ کنفیوجن نہ رہے ٹھیک ہے ایسا تمثیلی باتیں کر کے بتاتا نہیں تھا محمد صاحب تمثیلی باتیں کر کے بتاتے نہیں تھے اور بعض اوقات اتنی غلط فہمی پڑ گئے ایک بدو تھا اور محمد صاحب بیان کر رہے تھے آخرین میں میں خود ہی آگا اس بدو کی سمجھ نہیں لگ رہی یہ کیا اس نے کہا کیا آپ خود آئیں گے بدو کو ڈاٹ دیا چیرے پہ غصہ پھر باتیں شروع کریں کہ آخرین میں بھی میں ہی آگا وہ بدو پھر کھڑا ہو گیا اس کی سمجھ نہیں ملنے انہیں کہا کیا آپ آئیں گے کیسے ہی مجھے بتائے تو صحیح اگر خود آئیں گے تو یہ تو پھر یہ ہے کہ انسان کور جسم ملے گی تو پھر ہمارا ہمیں بھی دوبارہ آنا چاہیے جسم ملنا چاہیے جب تنگ کر دیا اس بدو نے تو پھر راز کھولا اگر وہ بدو تنگ نہ کرتا تو امت اور بھی پھل گئی تھی بیٹ میں وہ راز یہ کھولا سلیمان یہ جو ایران سے آئے تھے سلیمان فارسی ہے فارسی اس کے کندے پہ ہاتھ رکھے کہا ان میں سے ایک شخص نسل میں سے ہوگا اس کا آنا میرا آنا ہوگا لو جی اب بات کھولیں اگر نہ کھولتی تو ہمیں تو اس کا بدو کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ بات کھلوا گیا ایسے نہ جانے کتنی باتیں جو نہیں کھولیں اور بیچ میں ہی رہے گی تو یہ تو خدا کی ذات اب جو ہے کیونکہ محبت کی پیچھے آپ کو تو نہیں پتا میں نے گڑی بڑی اڑا تھا مجھ سے پوچھے میرا پتانگ میں بڑی بڑا تھا پتانگ کے جب میچے پیچھے صحیح پڑ جاتے تھے تو وہ بھولنے دکھا چلی جاتے تھے رات ہوگی پیچھا بھی پتا ہوا ہے تو جب پیچھا خدا سے لگ جاتا ہے تو پتانگیں ہواوں سے بھی آگے نکل جاتے تھے یہ ہواے کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتے ہیں کسی کو خبر نہیں لیکن محبت کا پیچھا بتاتا ہے اب یہ نہ پتانگ آئے گی اور نہ یہ دور آئے گی یہ تو کہیں سے کہیں چلی گی تو وہاں ٹھیک ہے تو اب آپ جیسے مجھے مجھ پہ بیان کیا کہ دعا میں پھر وہ گھوم کر مجھ سے دعا کرنے لگے اس کو پھر تفسیر کے بھی بتائیں تاکہ انسانیت ٹھوکر نہ کہا جائے تو یہ معاملہ ہے لیکن جو معاملہ آپ سے ہوتا ہے اب جیسے میں آپ نے یہ بات تو کر دی میں رات کو میں بیٹھا ہوا تھا جنت میں تو ایک مچھلی لائی گئی وہ اتنی بڑی تھی کہ آپ اس کو سو میٹرز جتنی کہہ رہے مچھی اس میں ہزاروں مسائلیں استعمال کیے گئے تھے اور اس مچھلی کا عجیب ہی ہاتھ تھا اور وہ مچھلی کہنے لگی خود بوڑ رہی ہے مچھلی اگر ذرا مجھے کاٹ کے تو کھا کے تو دیکھ تو ساری زمین کے مچھلیوں کے ذائقے بھولی بھئی زندہ مچھی اب دیکھیں آپ چکن کھا رہے ہیں وہ چکن زندہ ہوگی کہا ہے بھئی بڑا مزار ہے کہ تم مجھے کھا رہے ہیں آپ کھائیں گے اس چکن میں اس کی لات کاٹ رہا ہوں اس کو مزار ہے تو وہ کون سا کانا ہے جی دولتے گئے ہیں لیکن ویٹھ بڑی آئی ہے کیا کہتا ہے چسٹ بڑی آئی ہے وہ کیا ہے جی کیسے جی وہ رولتے گئے ہیں پر چسٹ بڑی چسٹ بڑی آئی ہے یہ محبت کی چسٹ تو لو پہلے رول تو گئے ہیں لیکن محبت کی چسٹ جو ہے خدا کی پھر وہ ایسی چسٹ ہے جو آپ کو زمینی انسانی رہنے کی تو میں ماں بیٹھا تھا تو مجھے خیال آیا اپنے میمبروں کا کہ کاش وہ بھی یہاں بیٹھ گئے جو یہ مچھی تو اتنی بڑی ہے اس کو تو آدھا فرینکفورٹ کھا جائے پورا فرینکفورٹ پھر بھی یہ ایک بڑی مچھی تو وہاں میرے موں سے نکل گیا میں نے کہا تھا اتر کو لے ہا ہو گیا تاکہ وہ بھی مچھی بیٹھ کے کھائے تو اب یہ نہیں پتا کہ اتر کی روک کہاں بھٹھ رہی تھی لیکن میں اودھر پہنچا ہوا تھا تھا تو پھر میں یہ ساتھ بٹھا کے میں نے مچھی کھلائی تو اتر کہہ رہا تھا کہ بھئی حضور ایسی مچھی تو میں نے کبھی جیون میں دیا یہ کیا مچھی تو محبت کے جھولوں میں ایسا ہوتا ہے وہ دیکھیں تب ہی جھولیں آپ نے وہ جو وہ جو سرکل ہوتی ہے جھولے کی جی 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 وہ کیا کہتے ہیں اس کو پینگ جی پینگ جی وہ کبھی آپ نیچے کبھی کوئی اور اوپر جی جی گھومتا ہے نا ہاں جی وہ سرکل ہوتا ہے جی آہ گھومتا ہے نہیں حضور وہ بیل کی طرح بیل کی طرح سرکل تھا نہیں تو خدا کی محبت میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کبھی تو نیچے اور کبھی خدا اوپر کبھی خدا نیچے اور کبھی تو تو پھر ایک ایسی حالت آ جاتی ہے مقامات سے گزر کر کہ جیسے تو نے ٹوٹ کے پیار کیا تھا خدا کی ذات سے پھر ایک ایسا مقام سے نکل کر ایک ایسا حال آتا ہے خدا تیرے پیچھے پیچھے پھڑتا ہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں جنتوں پہ جنتیں کھولتا چلا جاتا ہے تو یہاں پہنچ کر خدا خدا نہیں رہتا ہے خدا تیرا خاتم ہے تیری تمناوں کو پورا کرنے کے لیے جنتیں بکھیرتا چلا جاتا ہے یہ بکھیرتا کن کے لیے ہے جو اپنے آپ کو بکھیر گئے خدا کی راہ سوال کا یہ جواب ہے اور کوئی سوال کر دیں جی بہت شکریہ ہمارے این خان صاحب اچھا جی وہ کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم ان کا حضور ان کا سوال میں آپ کے گوشتظار کر دیتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ حضور سے میری طرف سے سوال کیجئے گا کہ کسی شخص کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر اندھیرے آ رہے ہیں یا خدا کا نور آ رہا ہے کیا کسی شخص کو روحانی اسے کھلنے سے پہلے یہ پتا چل سکتا ہے کہ اس کی روح میں زیادہ انتیرے ہیں یا روشنی یہ یوں ہے کہ کوئی کسی کو شوق ہو کہ میں ڈاکٹر بنوں لیکن ڈاکٹر کی لائن کے اندر ایک سبق بھی نہ لے اور کہہ کہ مجھے ڈاکٹر بنائے پہلی جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ایک سفر ہے جہاں پہ پہنچ کر روحانی حصے کھلتی دیکھیں ایک سفر ہے اب ہماری کتابوں میں وہ سفر جو ہے وہ بڑا چیز ہے اگر وہ بتائیں گے تو کہیں گے جی کفر کے فتح بھی لگا دی لگ جائیں گے ہمارے تو کہاں پہ روحانی حصے کھلتی ہے کیونکہ آپ سارے آئے ادھر سے ہی ہیں اسلام سے تو آپ کی گائیڈنز وہاں ہو جائے تاکہ میٹرک پاس کر کے کالیج اور پھر یونیورسٹی میں آئے ٹھیک آسانی ہو جائے آپ کے لیے یہ ملا تو نہیں بتائیں گے قرآن پہلی شروع کرو تو کہتا ہے ایمان لے کے آؤ آخرت کے اوپر بن دیکھیں ٹھیک پھرشتہ ہوگا خود آپ دکھایا تو کوئی کچھ نہیں کیا بس ایمان لے کے آؤ بن دیکھیں اب میٹرک مان کرے گا میں کیا کس قسم کا ایمان لاؤں مجھے مجھے نظر ہی کوئی نہیں آتا میں تو اندہ ہوں میں کیا ایمان دیکھیا ہوں تو پھر تھوڑا سا آگے چلے جائے شروع میں کہتے ہیں لاری وفی ہدھر لیل متقی اسے کراں کھلتی ہیں جب متقی ہو جائے ہی سے پہلے نہیں کھلتی راہ دکھاتی ہے لاری وفی ہدھر لیل مقتقین کہ سفر جو ہے یہ شرط ہے پہلے میری بات سنویں یہ بن دیکھیں شرط لگا دی تھوڑا سا سفر کرو اگر سفر نہیں کرو گے تو کچھ بھی روح نظر نہیں آئے گی کچھ بھی نظر آئے گا اب آپ تھوڑا سا آگے آجیں قرآن کے اندر اب قرآن اپنا مضمون خود ہی بدر رہے پہلے گادہ بھی دیکھیں یقین نہ ہو اب کہتا ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا سفر کرے بیٹھے ہیں دل و جان سے ولی البشن حیات الدنیا والا آخرت ہم ان کو تھوڑا سا پردہ اٹھا کر دکھاتے ہیں اور وہ پھل تھوڑے تھوڑے سے چکاتے ہیں جو جنتوں میں تم کھاؤ گے آخرت تمہیں یاد آئے گا وہ راتوں میں اٹھنا وہ بے کراری اور وہ بے تابی کا عالم وہ جو تم نے خدا کے لیے اپنا جیون دیا تھا اس کا پھل جو ہے ان دنیا میں چکا دیتے ہیں تھوڑا سا پردہ اٹھا کر لو جی یہ دوسرا سفر ہے پھر تیسر سفر چلتے ہیں پیرائے میں مضبوند بدلتے جا رہے ہیں ایک سجدے میں انسان بدلتے جا رہے ہیں وہ کیا ہے جی کہ ایمان کا کہ تیرے سدیاں گزر گئیں تیرے سگنے سے کیا ہو کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے انہی ہزاروں سجدوں میں ایک سجدہ جیون بدل دیتا ہے آگے چلے تو مضبوند اور بدل گیا کبھی ہم کھڑے ہوئے تھے سوئے کے اوپر سوئے سوہ سمجھتے ہیں سوہ وہ چھوٹا تھا جہاں پھر آگے چلے تو نہر آگئی مضبون آگے چلے دریا آگے آگے چلے تو سمندر آگیا تو آگے مضبون چلا تو قرآن وہاں قرآن پہ لکھا جب لوگ خدا کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے خوف اور غم کے بھوت خدا خود ہی پاش پاش کرتے ہیں آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر کوئی مجھے اٹھ کے بتا دے گی یہ مجھے تو کوئی فکر ہے ہی نہیں کوئی پریشانی نہیں نہ کوئی ڈرد نہ کوئی خم تو کون مانیں گا اس کے بات کو اب مضبون بدل گیا ہے پیرائے میں چل رہے ہیں کبھی سوئے پہ تھے کبھی چھوٹی چھوٹی نہروں پہ تھے پھر دریاں پہ پہنچے ہیں اب یہ سفر چل رہے ہیں اس سے آگے چلے تو سفر ہو رہا ہے تو خدا کی آوازیں واجہ ماننا شروع کر دیتا ہے خدا آجا ماہی آجا تنو پیار واجہ مانتا ہے آئے آئے تدتی دعائی وہاں پہ پہنچ گے خدا کی واجہ لگ دی ہے اور جدر دیکھو جنون کے اندر خدا کی ذات نظر آتی ہے اب میں آپ سے بیٹھا واجہ یہاں پہ دے رہا ہوں ہزاروں جنتیں میرے سامنے سے گزر کے چلیں کروڑوں روحیں میری واجہ کو سن نہیں ہے آگے چلیں تو آواز آئی اے نفسِ اریام یافتیا اپنے رب کی طرف یا ایوہن نفس مبتے ارجی الہ ارجی الہ ربی کی رازیت ہم بھر سی ہے آواز آتی ہے سوڑ اپنے جسم کو جیمن سے پہلے ہی مر جا آ میں ارجی الہ میری طرف آ اب خدا دوستوں میں بٹھا ہوئے ہیں ارجی الہ ربی کی میری طرف آ تو پھر یہاں سے مشاہدہ ہے یہاں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے جسے ہم الفت کا سفر کہتے ہیں ارجی الہ ربی کی میری طرف آ آ میں تجھے سفر دوں وہ کیوں کہ جب تُو مٹا تو میں تجھ سے راضی تُو مجھ سے راضی ہو گیا آئے آئے تو مٹا تو اب میں تیرے نیرے میں مٹوں گا آئے آئے دیکھیں جی ابھی میں خدا کا نو دیکھ رہا ہوں اپنے اوپر گھوم رہا ہے خدا کا نو بجت تُو راضی میں تجھ سے راضی تُو ادھر مٹا اب میں تیرے لیے میں مٹوں گا آئے بے شکر فتخونی فی عبادی یہاں سے مضمون عبادت نہیں ہے یہاں سے مضمون عبادت تو ایک عمل ہے درخت خدا عبادت کی باتیں نہیں کہتا ہوا ہے خدا تو پھل کی بات کہتا ہے عبادت ترخت اور جو پھل ہے اس کا یہ جو ہے یہ مندل ہے انسان کی تو کہہ رہا ہے خدا آؤ ان سے مل جو اپنے آپ کو بیچ گئے ہیں وَدْخُلِي فی عبادی وَدْخُلِي جَنَّدِ جَنَّدِ آپ جنتوں سے گزرتا جاں اور میری محبت بھی لیتا جاں اور میرا نور بھی لیتا جاں تو پیارے اب ہم اپنا بیان کرتے ہیں جو ہم سفر بیان کر رہے یہ تو بہت لمبا سفر ہے مذہبو کا ہم نے قریب ترین کا راستہ آپ کو دے دیا ہے لہو تین چیزوں سے اید لیے اگر وہ تین چیزیں نہیں کر سکتا تو پھٹ ہے مجھ ٹھائیگ نہیں پھر یہ کہ تب بھی خدا ملے تب بھی حضور ماں پہ کھڑے ہو تو ایسے نہیں ہوتا تین اہد لیے تُو نے یقین کیا کہ مسیح زمانہ ہے خدا کا دل تُو نے آمین کہہ دی اس کے بعد یہ جو ساری دل کے راز کھولے جارے ہیں ان کا اثر لے دے اثر اثر پڑھ پڑھ گئی نہیں کہ یہ میں ساری کتابیں پڑھنی اثر لے دے اگر لے دیا تو پھر بت خوف کے اور غم کے پرچانیوں کے ختم ہوئے پاکی آخی دی بڑا آسان کام ہے خدا نے یہ تھوڑی کہا کہ تُو میری دنیا لے کے آئی ہو خدا نے کہا کہ بتاتا جا کہ یہ نیا زمانہ ہے مختین کام اتنے ہلکے کام اور سیدھا ہی خدا کی طرف پہنچ گئے انہوں نے اتنی تھی لمبے دوڑے لگوا دی تب ہی خدا کا دیدار نہیں گوا ہے یا لمبے ترین راستے long ways and shortest way you can get it اور مختصی راستے پہنچ گئے انسان ایسی ایسی کہانی ہے کہانی ہے میں کہہ رہا ہوں سفر ہے کہ کوئی نہ کوئی تیر آپ کے دل پر لگا تو وہیں خدا کھڑا جائے گا آپ کو میں اس خدا کی گواہی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں کہ رات کو سو دفع سے زیادہ ہو گیا میرے ساتھ میں کروٹ لیتا تو خدا کہتا کہ میں حاضر ہوں اور میرا پیار بھی حاضر ہے قسم کہا کے کہہ رہا ہوں ادھر کروٹ لیتا تو جہاں کروٹ لیتا وہیں خدا آکے کھڑا ہوں میں بھی حاضر ہوں اور میرا پیار بھی حاضر ہے اس کے بعد کچھ ہوا وہ میں بیان کروں گا اس پہ کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں جی آپ کسی سے ملتے ہیں آپ گئے آپ نے سید صاحب سے ملے آپ نے کہا اسلام علیکم وی والک اسلام یہ تو اشتقبالی ہے نا بلا گاتھ آپ کی میں کہوں بھی آگے کیا باتیں ہوئیں آپ کہیں یہ نہیں بس انہوں نے اسلام علیکم میں نے والک اسلام اس کے بعد میں باپس آگیا تو کوئی یہ کوئی بات بنتی ہے نہیں جی سید صاحب چلے گئے ابھی ہے جی سید صاحب ادھر ہی ہے جی میں کوئی آگے کیا باتیں ہوگا کوئی ایئرپورٹ سا ہی بھی دھکا دے گی پھر ایسا کوئی مانے گا آبد ایک و پندر اصف سال سے یہ مسلمان کہہ رہے ہیں ان کو بات کی سمجھ نہیں ہے میں سمجھا رہا ہوں اتیاتو لیلہ و سلواتو و تیباتو السلام علیک ایوہ النبی اے نبی کیا حال چال ہے اس کے بعد محمد صاحب کو چھٹی کر جا پھر جا مکہ میں مدینہ میں بیڑھی ہے یہ تو حصہ اقبالی ہے تھا اب میں مسلمانوں سے کہتا پھر آگے کیا باتیں ہوئی لوگ آجی اگر جا تو پتا ہی نہیں پندر اصف سال سے ایک ہی دگڑا لگے جا رہے ہیں کہ کیا حال چال ہے اپنا عطا صاحب بھئی اچھے حال ہے چلو پھر واپس جا یہ تو حصہ اقبالی ہے اتیاتو لیلہ و سلواتو و تیباتو السلام علیکہ ایوہ النبی کیا حال چال ہے خیریت تو ہے صحیح پہنچ گئے ہو یہ تو اس اقبالی ہے تھا بھئی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پھر جب کبھی پھولوں پہ آتی ہے بھار پھر اگلا قصہ ہم بتاتے ہیں اے مسلمانوں کر کر سعیدے کسگے متے نہ رب تیرد نہ تم مکے اگر تمہیں آگے کا نہیں بتا تو ہم سے پوچھ لو آگے دیسے آگے کیا باتیں ہوئیں تو یہ لوگ ظاہری چیزوں کو پکڑ کر ان کے لئے خدا نے عذاب یہ رکھا ہے کہ یہ ساری زندگی تقرار اور ساری زندگی بحث مباسے ہی کرتے ہیں اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بنجد زمین پہ حل حل نہیں جنہا جب دیکھ لیا کوشش کی یہ نہیں بدلے گا تو اپنے آپ کو بدل کے کہیں آگے جا کے پھر کیونکہ بڑی لمبی ہے زمین ملیں گے لاکھوں بڑے بڑے خدا کی تلاش بے شکر آگے کوئی اور سوال جی ضرور شکریہ جی ہمارے یہاں پر ایک بہت ہی مقبول شاعر اور صنف ہے جی ہندوستان میں ان کی گزلیں اور گیت گائے جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آپ کی دستے وفا میں وہ بہت عرصے سے ہیں تعلیمات سن رہے ہیں تو اگر آپ کا سوال ہو جو بات کرنی چاہیں تو پلیز آپ اپنا آئیکن کر لیں جی اگر کسی وجہ سے مائک نہیں ہونکر پائے تو میں آپ کی طرف سے حضور کو بتا دیتا ہوں جی خدا کی سلامتی اتھر بھائی اور حضور کے خدمت میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں اگر میری آواز آپ کو آ رہی تو پلیز ذرا مجھے بتائیے جی آپ کی آواز حضور خدا کی سلامتی جی آپ کی آواز بڑی کلیر بہت کلیر آ رہی ہے شکریہ شکریہ حضور میں سب سے پہلے تو بہت معذرت خواہ ہوں کہ ایک عرصہ دراز سے میں اپنی جو ہے وہ حاضری ممکن نہیں بنا سکا میں آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ آپ کہاں غائب تھے حضور اصل میں میرے ہاں تو ایک چھوٹی شہزادی کی ولادت بھی ہوئی ہے اور کچھ نوکری کے سلسلے میں شہر سے باہر بھی آنا جانا لگا رہا تھا جس کی وجہ سے میں ٹائم نہیں دے پا رہا تھا یہاں تک کہ سورج خان صاحب اور جو اتھر بھائی ہیں انہوں نے جو ہمارے لیے ایک ہمارا گروپ بنا ہوئے وہاں پر میسج دیکھنے کا بھی مجھے ہفتے میں ایک آدبار ہی تفاق ہو رہا تھا کیونکہ اوپر ہزارہ سائٹ پر کچھ سگنلز کا بھی مسئلہ تھا اور بروباری وغیرہ کا بھی سلسلہ ہے اپتہ بات سائٹ پر تو اس وجہ سے اپنی دستیابی میں ممکن نہ بنا سکا تو کل جیسے میری اتھر صاحب سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ضرور آنا ہے اور حضور کا دیدار بھی ہو جائے گا اسی بہانے تو اور دوسرا یہ کہ جو نور رنگ و نور کی ایک کیاری خوبصورت محفل ہے اس سے مستقید بھی ہوں گے تو بس یہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی عرصے کے بعد دل کو ایک سکون سا ہوا ایسا یقین کیجئے کہ جتنی مجھے پریشانیاں ٹینشنیں اور جو ملک میں حالات چل رہے ہیں اس کے بشنظر صبحوں سے میں بہت زیادہ ایک ڈپریشن کی صورتحال تھی کیونکہ وہ ملک کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں اوپر سے کچھ ملازمین کو جو ہے وہ فائر بھی کیا جا رہا ہے بہت پرابلمز ہیں لیکن یقین کیجئے کہ جو یہ میرے دو گھنٹے گزرے اس میں مجھے ایسا لگا کہ میرے کوئی فکر کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں میں نے بہت سکون سے آپ کو سنا اور بہت مزہ آیا آپ کی جتنے مشاہدات تھے اس سے کافی مستفید ہوا فیلحال سوال تو میرا کوئی نہیں ہے البتہ بس آپ کا دیدار ہو گیا بس یہ میرے لیے سب سے بڑی جو ہے وہ آج کی میں سمجھتا ہوں حاصل ہے میرے لیے بس آپ دعاوں میں یاد رکھیں اور دعا کیجئے کہ میں ایسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ آخری سانس تک جوڑا رہا میں تھوڑی سی آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں تاکہ آپ سوچیں خدا کی ذات کہتی ہے کہ انسان نو سوری خدا کی ذات نہیں کہتی ابلیس کا جب مناظرہ ہو رہا تھا خدا سے اس نے کہا مجھے وقت دے تو خدا نے وقت دیا تو آپ کو بھی وقت دیا تو وہاں اس نے ایک بات گئی ابلیس نے انہیں خدا کو چیلنج نہیں کیا اس نے کہا تو ان میں سے اکثروں کو ناشکر گزار پائے گا جب بھی خوشیہ آئیں گی یہ مجھے بھول جائیں گے یہ تجھے بھول جائیں گے اب دیکھو آپ نے جتنی باتیں کی ہیں میں مجھے احساس ہے اس کا لیکن گوتم بودھ کے بچہ ہوا تو گوتم بودھ نے اس کی آواز سنی تو کہا بچہ تو دیکھ لوں محل چھوڑ رہا ہے خدا کے لیے آپ کی تو جا بھی جا رہی ہے کہیں تھوڑی بہتی مصیبتیں ہوئیں میں وہ انتہائی ہسی ہے اس کی تلاش میں اپنی نوکری نہیں چھوڑا مہن چھوڑا ہے پیارو سوچو سعید روحانی پیاس کیا چیز ہے بے شک جب ان خوشیوں کے اندر تم خدا کے نہیں ہو سکے تو مصیبتوں میں آوگے ماننے کے لیے راب ہمارا یہ کام کر دے راب ہم تو بھس گئے انسان جو ہے کتنا ناشکر خدا ہے جب بھی مصیبتیں آتی تو پھر واپس لوٹا ہے اور جب خوشی آتی ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے گوتم بودھ گوتم کی نوکری نہیں جاری یہ بات کون بتا رہا ہے مجھے گوتم بودھ جنتوں میں بیٹھ کر گلے لگا کر مجھے یہ باتیں بتاتے ہیں اس کی نوکری نہیں جاری اس کے محل جارے ہیں پیارے سوچے تو صحیح اس کی بڑی نہیں جاری اس کی تو ہزار بھی نہیں آتی میں لائن تھی ایک سے ایک ہسی اور بچہ ہوا پہلا تو آواز سنی تو کہا ایک دفعہ بچے کی تو جلگ دیکھ پھر دل میں خیال آیا کہ تو اس حسین کے لئے محلات چھوڑا ہے ہزاروں بیویاں چھوڑا ہے اس کے باپ مہراجہ نے ایک شہر پر آبان کیا تھا جب سارے وہاں پہ ایسے جیسے جنت بن گئی ٹھیک ہے اے گوتنبود اگر بچے کی شکل دیکھی تو تجھے یہ خدا سے ملنے سے کہیں تیرا سفر نہ رکھ جائے بھئی آپ کہیں کہ شاعر ہے شاعر تو اتنی لمبی تقریروں کو دو الفاظ میں بیان کر دیتا ہے مضمون کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدل ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدل ہے شوق سفر ایسا ایک عمر ہوئی مندل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں رستہ بھی نہیں کہیں تیرا سفر نہ رکھ جائے اور آپ نے تو مجھے دین عہد لیے اور آمین 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 کی ہے یہ سارے وقت جو آپ کے لیے ہے یہ آپ سے چھن جائیں وہاں تو یہ سارے وقت جیسے آپ کا مکان پیچھے رہ گئی جیسے آپ کی اولاد پیچھے رہ گئی جیسے آپ کی پیاری پیچھے رہ گئی جیسے آپ کی نوکریا پیچھے رہ گئی جیسے آپ کی آپ کی مشہوری ملک سب پیچھے رہ جائیں گی تو یہ وقت بھی پیچھے رہ جائے گا وہاں تو کلا کھڑا ہو ہے کہا اگر تو نے بچے کی شکل دیکھ ہمارے جان تو کہتا ایک پھیرا لانے کی فرم اس کی شکل دیکھے وہ ہے ہزار منلائیں میں سونی لڑکی تھی منلائیں شہزادی اس کو خدا حافظ کی ہے محلوں کو خدا حافظ کی ہے وہ چھوڑ کے چلا ہائے 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 تم گوتم بچ من کے دکھاؤ پہلے مسلمان تو تمہاری بات میں دیکھیں ہائے تمہاری مسلمان ہائے سب چھوڑ چھاڑ کے فقیری کا لباس پہل دیا اس حسی کو پانے اور یہ گوتم بھولا یہ عیسی سے پہلے آیا ہے عیسی دو ہزار سال پہلے یہ چھے سو سال پہلے یہ چھے سو سال گزر گزر تھے جب یہ آیا تھا عیسی دو ہزار چھے سال سال پہلے بھولا ہے تو جب راہ میں چلا رات صبح ہی روٹی تو نہیں ملی جو جس پہ وہ لگ جاتی ہے شو مل کیا کہتے ہے ہاں جی وہ فنگی لگ جاتی روٹی کے پر کیا لگ جاتی ہے فنگی سے کہتے ہیں جی باس روٹی کھانے کے قابل نہیں لگ لگ گئی بلکو صحیح کہ وہاں سے فونڈی لگی روٹی ملی کہیں زمین پہ بڑی اس کے آگے لگتے تھے اپنا شہنشاہ کھانے کی پچاس کھانے لگتے تھے اس کے آگے اب کھانے لگا تو کھائی نہیں تو وہاں گوتم بھد کہتے ہیں وہ جو محلات کی شہنشاہ تھی تو یہ روٹی تجھ سے کھائی نہیں جاری تو تو نکل خدا سے ملنے کے لیکن تیری جان بچا سکتی ہے تو پانی میں بھوکے وہ پھولی روٹی کھائی تو پیارے تم تو بلکل ٹھیک تھا کٹے کٹے مش ٹنڈے کھاتے کھاتے پیتے ہو تو تین عہد لے کر تو تو آپ تو شاعر ہیں شاعر کا مطلب یہ ہے اصل جو شاعر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی مضبون کو ایسا بیان کر دے کہ سمندر کو کوزے میں بن کر دے تو بقی آپ کی مرضی ہے آپ پوچھائیں اس وقت آئیں مجھے ملنے کے لیے جب موت کا وقت ہو لیکن وقت نہیں کر تین عہد جو ہیں وہ آپ نے دیئے مجھے سب نے کہ میں نے یہ معنی کے مسیح زمانہ خدا کا دل ایمان لے کیا ہے وہ ہے اور اس کی تعلیمات جو پتر محبت کے آرہے خدا سے ان کو میں دل و جان سے تیروں کی طرح اپنے دن میں لگاؤں گا تو مجھ پہ اثر آئے گا میری وفا کے ساتھ اور محبت کی آخری ساتھوں میں بتاؤں گا کہ یہ خدا کا زمانہ ہے خدا ملنا چاہتا ہے وہ مل گیا ہے کئیوں سے ملائے کے نہیں ملائے پچاس تو نبی آگئے ہیں اب ایک اور نبی آگئی تو مل رہا ہے تو میں نے آپ سے کہا تین بات تم دو چوتھا میں اہد وفا کر ہاں یہی بات ہوئی نا ہماری کہیں آپ مجھے وہاں پہ آخرت میں بھی بتونی تو انسان ہے مجھ سے بیعت کرنا شروع کر تھا یہ نہیں حضور آپ نے یہ نہیں یہ کہا تھا تو وہ تو ریکارڈنگ پہ آگئی ساری بات یہ تین باتیں تمہارے چوتھا میرا اور تین وعدے پورے ہی نہ ہو تو چوتھ حضور میں کروں پورا یہ نہیں ہوگا مغلی اصد کی کتنے مغل بادشاہ ہیں روب تاب ایک بادشاہ آیا حضور ساری فار انٹرپشن ساری فار انٹرپشن والم بہت کم ہو گئی ہے سننے میں نہیں آرہا پتہ نہیں کی مسئلہ ہے حضور کی آواز ٹھیک آرہی کسی اور میمبر کو پرابلم ہے حضور کی سارن کا آپ سب کو آواز ٹھیک آرہی ہے ادھر امریکہ میں ٹھیک آرہی ہے ٹھیک آرہی ہے ٹھیک آرہی مسئلہ ہوا پہلے ٹھیک بلکل جو ہے نا لو ہو ہو رہی ہے بلکل لو اپنی طرح گھوڑ کرے ہاں جی تھوڑا جگہ چینج کر لیں ڈوائس کو کسی اور جگہ پر رکھ لیں وہاں سیگنل بہتر طریقے سے آئے گا میرا تو ڈیٹا کنیکشن پہ ہے جی جی دیٹا کرکشن پہ چلا رہا لیکن پھر بھی پتہ نہیں کی یہ یہ فون کی جو وائس ہے نا اس کو چیک کریں کہ جی جی یہ شکریہ یہ کوشش کرتا ہوں جی حضور وہ ہمارے سے نکل گیا حضور آپ چار چوتھا وعدہ آپ کا تھا جو بگا جب تائم نہ دو گئے ایسے باد نہیں پورے ہوتے یہ بتا رہے نہیں حضور وہ یہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ آخرت میں جا گئے کہیں بیعث نہ کرنے لگ جانا بندہ بطونی بہت ہے بطونی بہت ہے کہ میں میرے ساتھ آیا آجا میرے باد ماں تیرا اندیزار ہے آئی بہا رہے دی تو تین وعدے دے کے غائب نہیں ہو میں نہیں وہ بات کر رہا تھا مغلی اصل وعد میں بہت پہ آپ یہ جیب سننے والے ہیں آدھی بات سنتے آدھی آگے بھی تو وہ ساتھ سو سال مغلی اصل تقریب اتنی ارق بادشاہ آیا وہ نکمہ نکلا بادشاہ یہ مسلمان اسے نکمہ کہتے ہیں لیکن شیروں میں وہ مغلی اصل کے اوپر جا آیا ہاں ہم تو بھی چاہتے ہیں آپ ایسے شاعر بن جائیں پوری روحانیت کو میری تعلیمات کو ایسے سمو دیں اور آپ تو جتنا آپ سمجھا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس عدب بھی ہے فلوسفی بھی ہے تو وہ کیا کہتا سن لیں وہ کہتا ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھی جال دو عرضو میں کٹ گئے دو انتظار کہیں آپ کے دن بھی عرضو اور تمنا میں نہ گزر جائے انتظار گئے اگر آپ کا وقت بھی عرضو اور انتظار میں گزر گیا اور وہ کام تو ہوا ہی نہیں جس کے متعلق اہد وفا کیا تھا تو پھر کیا ہوگا باشاہت پاگر کہتا ہے کس کی بنی ہے اس جہاں نا پائد آ رہے عمر دراز مانگ کے چار دن بھئی چار دن مانگ کے لگ آیا ہے دو عرضو میں کٹ گئے دو انتظار میں انتظار کہیں گا بھئی وہی بات جو سید صاحب نے کہی انتظار کہیں گا عرضو کہیں گی جب تو نے عہد وفا کی ہے تو کچھ کر اس عہد وفا کی ایسا نہ ہو کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں دور جا پس اتنی جگہ کہاں ہے یہ کہیں وقت نہ آجائے اور آپ تو خیر چنگے بیٹھے وے اپنے وطن کے اندر اس سے پوچھو جو پردیسی ہو گیا کتنا ہے بد نصیف زفر کہ دفن کے لیے دو گست زمین تک نہ میری سوئے جا رہے ہے اس سے پوچھو ہم سے پوچھو جو پنتالیس سال اکیس سال تو ہم دھکے کھاتے رہے پورے یورپ کے اندر سب تمناوں کو سلا کر ہم بھول گئے ہر بات مگر خدا کا پیار نہیں تو یہ پیغام ہے ان کے در خاص ان کے دعوی نامت آج چلنے کا تو پھر کیا ہوگا میں ادھر وکیل بنا ہوں کچھ ہوا ہی نہیں یہاں پہ تو یہ سبق اہد وفا جو کیے ہیں خدا سے وہ ہر خوشی سے آنا ہے بچی ہوئی بچی آئی ہمارے ذریعے لیکن تعلق تو اس کا خدا سے ہے نہ جانے مکن جنبوں میں دنیا میں کہا تو ہماری یہ رسم ہے جب بھی بچے پہلا ہوئے جتنے بھی میں نہیں تھا میں سفر میں تھا خدا کے لئے دنیا ہی لوگ کہتے ہیں جی اپنا لو جی سفر کے اندر بھی بعد میں پتا لگا کہ کیا ہوا تو یہ بچے یہ بھی تمہیں قرائے پہ دیئے گئے ہیں بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تا کہ تم والدین کی محبت کو جانو سب کچھ قرائے پہ ملا ہوا ہے تمہارا جسم قرائے پہ تمہارا دماغ قرائے پہ دیئے شعور قرائے پہ زمیر قرائے پہ محبت قرائے پہ روح قرائے پہ یہ سب کچھ قرائے پہ ملا ہے کہ میں دے تو رہا ہوں لیکن مجھ جیسے ہو قرائے مجھ جیسے ہو قرائے دماغ قرائے پہ دیا وہ کئی اور لگا دیا جسم دیا وہ دنیا کی دور میں لگا دیا تو پھر یہ سارا وقت تو ضائع ہو گیا تو یہ پیغام ہے میرا یہ نصیت میں کر رہا ہوں ہر وقت جو ہے وہ لے لیے جائے گا لے لیے کہا جائے گا ہم نے خودی دھکے نہیں دی اس وقت کو جب ہم خودی چھوڑ کے آگے قدر ہی نہیں کی ہم نے اس وقت تھی تب ہی تو وہ کہتا ہے میری قدر انسان نے جانی کہ میں کیا ہوں جنگل میں میں جا رہا تھا تو خیال آیا کہ کبھی ایسا وقت آئے گا دنیا میں نہیں تو آخرت میں جنتوں میں یا آگے کہ میں خدا کی قدر و قیمت کو جان وں اس ہی بہت خدا کا نور آیا اور میرے کان میں سرگوشی کی جب میرا قدر و قیمت جان جائے گا وہیں تو میری دنیا ہے پھر مجھے سمعی لگی جہاں خدا دکھائی دے گا وہیں تو ہماری منزل ہے تو ان کو امید ہے کہ یہ سنیں گے اور سوچیں گے بہت شکریہ حضور ہمارے آہد صاحب اگر آپ کوئی حضور سے سوال کرنا چاہیں تو پلیز اپنا آئیکن کیجئے اگر آپ آئیلیبل ہیں بات کر سکتے ہیں تو چھوال کوئی نہیں چھوک یہ وہ ہاتھی ہے نہیں نہیں حضور جی ہمارے ایک اور آہد صاحب بڑے عرصے سے بھی حرف تشریف لاتے ہیں باقعیدگی میں کبھی کبھی وہ نیٹور کی وجہ سے تو فقیر صاحب اگر آپ کوئی سوال ہو یا محمد علی بھائی آپ کو کوئی سوال ہو تو حضور سے آپ اپنا مائک پون کر کے پوچھ سکتے ہیں اچھا حضرت عرض یہ ہے کہ میں اور محمد علی تو ساتھی بیٹھے ہیں اور میرے ایک آنٹ سے سن رہے ہیں جی تو محمد علی نے جائن نہیں کیا کیونکہ ہم ساتھی ہیں تو ساتھی سن رہے ہیں تو ہمارا کوئی سوال نہیں ہے فیلال جو ساتھی ہیں انہوں نے اعتداء میں پیغام سنیں جو میں نے دیا ان کو جی جی بلکل بلکل سنیں بہت خوش ہے اور خدا ان کو خدا نے مجھے بتا دیا ہے ان کو دنیا میں بھی ایسا شعور دے گا بے شعور نہیں رکھئے گا کیونکہ یہ شعور چاہتے تو ان کو ایسا شعور دے انشاء اور یہ پہلے ممبر ہے ہمارے کہ خدا نے کہا پوچھ لے اس سے اگر تین وعدے تُو نے پرے کر دیئے خوش خبری دیتے ہوئے کہ میرا زمانہ ہے اور وفا کے ساتھ دے دیئے تو چاہے تو مسیل زمانہ کی نوروں کی بگیوں میں بیٹھ کے میرے پاس آجا یا میں خدا جاؤ کتنی بڑی بات حضور یہ محمد علی بات کرنا چاہ رہے ہاں جی خدا کی سلام حضور خدا کی سلام دی آپ پر سلام ہلو ہاں جی میں سن رہا جی حضور وہ میں نے سن لیا تھا جو میسیج آپ نے بھیجا تھا وائس میسیج جو تھا وہ میں نے سن لیا تھا اور جو باتیں ہیں ان پہ بھی انشاء اللہ عمل کرنا ہے اور کروں گا مضبوطی سے بہت لیکن آپ تو اتنے اتنے پیارے ہیں خدا کے بڑے ممبر سے جو کہتے رہے وقت کرتا جو وفا اور خدا نے آپ کو اتنی وفا کا عہد دی چاہے تو اس کے ساتھ بیٹھ جا موت کے وقت اتنا شعور دو بہت ہوگا اگر کہیں تو پھر میرا نور آج گا اب یہ نہیں پتا کہ اندر آپ کے کیا ہے ہم نے تو وہی بات کرنی جو خدا نے کہ یہ شخص جو ہے یہ اگر عہد نبا دے گا تو خدا نے بتایا ہے کہ میرے کتنا عصیص ہے اس کو میں ایسا شعور دوں گا دنیا میں ایک ایک چیز روح کی دنیا کی اس کو یاد دیں بے شعوری موت نہیں بنے خدا آپ کے اپنی اعنایات رکھے اور جب میں نے یہ سنا تو میرے لئے تو آپ میرے دل میں تو آپ بہت عزیز ہو گئے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سفر یہ آپ نے کہنا ہمیشہ میں ہوں آپ جب چاہیں گے میں آپ کی روحانی رہنمائی کروں جی جی حضور بھائی مہرپانی اور انشاءاللہ مطلب کے خدا کے راستے پہ چلوں گا اور جو مطلب پیغامات ہوں گے ان پر عمل اور میں منادی بھی کر گے کہ یہ زمانہ کھنا کھا ہے جہاں جہاں ہو سکے اور بتانا ہے اور پھر سارا بتا دینا ہے کہ مسیح زمانہ ادھر ہے اور مسلمانوں جو میرا بگاڑ نہ بگاڑ لیں پانچ حملے کرتی پانچ حملے ہوئے اور پانچ حملوں میں ان پہ مسئی مسئی بڑی باقی میں ہوں یہاں کلم کھلا آپ اپنا کام کر دیں کہ اب وہ سمانہ ہے کہ زمین خدا کے نور سے روشن ہو جائی بتا دیں اور انسان خدا کی خدر کی مطلب آپ چہہاں چہہاں ہو سکے یہ کر دینا اور تعلیمات بڑے دیل جان سے سننا اب تو کتابوں کا بھی ترجمہ ہوئے اور خدا کریں کہ سید صاحب کسی کو دھول لیں جو کتاب کتابوں کی شکل میں دے سکتے ہیں ان کو یہاں تک کہہ دیں کہ وہ چھاپا خانہ ہمارا خان پبلیکیشن خان چھاپا تو تمہیں کوئی مسئیبت نہیں اچھا اتھر صاحب اور یہ سید صاحب جو بھی چاہیں سوال کریں جی ہمارے اثر بھائی نے اسے ہاں کھڑا کیا سوال بھائی آپ کے بات کرنا چاہیں گی پلیز جی اثر بھائی میں حضور سے یہ سوال کرنا چاہوں گا اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال آیا نہیں کہ ہم تعلیمات پر جو ہیں وہ عمل پیرا ہو کر لازمی بات ہے کہ صرف تعلیمات کو پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت تک اس کو پہنچانا بھی ہے تو جیسے کہ حضور کا وقت گزرا اور وہ لوگ ایسے ہیں جن میں برداشت بھی ہے ہم لوگ اگر منادی کریں یا ایسا کوئی کام کریں کہ جس سے ہم خدا کا پیغام خدا کی دنیا کا پیغام ایسے یعنی خونخار قسم کے معاشرے میں ہم کریں تو کیا حضور اس بات کی ہمیں اجازت دیں کہ یہاں پر یہ کام منادی کا کرنا تو ہے دعوت کا کام یا حضور کی تعلیمات کا تو کیا یہ سوٹیبل رہے گا کیونکہ وہاں پر تو پھر یہ معاملات کسی اور نظر سے دیکھے جاتے ہیں جبکہ یہاں تو ایک کے بعد دوسری بار تو نوبت ہی نہیں آتی اور جان کی در پیہ ہو جاتی تو کیا حضور کے احکامات ہیں اس حوالے سے مجھے مجھے یاد آگیا کوئی دل میں ہے اور کوئی ہے نظر میں محبت کے صد میں میں کب تک اٹھا اسی کشمہ کشمہ جیئے جا رہا ہوں کسے یاد رکھو کسے بھول تو یہ مسیبت صوفیوں پہ بھی آئی وہ بیچارے ایک راز باہر نکلا تو ان کو مار دیا گیا ان پہ بڑی بڑی مسیبت آئی تو آپ آپ نے بلکل صحیح عرض کی کہ location سے یہ دیکھنا کہ کس location پہ ہے اگر پاکستان میں ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو بڑی احتیاط کرنے پڑی جیسے صوفی ہیرا ڈھونتے تھے تو کوئی ملتا تو دل کئی بات دل میں بیان کرتے تھے تو یہاں تو پھر ایسا کرنا پڑے گا لیکن اب ایک اور رسہ کھڑ رہا ہے ہم تو اگر صحیح جواب میں نے دیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ خدا کی زمین بڑی لمبی ہے اگر وہاں حالات تنگ آئیے تو یہاں تو موقع اب ملے گا کیونکہ یہ بہت بڑا پہلے کا پروگرام تھا جو اب میں نے شروع کر دیا کیونکہ اور بہت سے کاغذان سوچا سمجھا تھا تو جواب یہ ہے کیا میں نے صحیح جواب دیا یا کچھ اور جی ہماری ان سے بات ہوئی ہے کل پسند بائیس ہے اس بارے میں تو بلکل ہر زیادینی کو ہر اس شخص جو خدا سے محبت رکھتا حضور صحیح دیو پا مان چکے تو ان تک یہ پیغام پہنچ چکے اور یہ جنگ حالات مشکل ہیں آپ کا جواب مکمل ہوگئے اسد بھائی یا بارے میں کوئی اور آپ کی بات ابھی اثر بھائی وہ تو ایک بات بلکل درستہ حضور کا کہنا اور یہ کہ انشاءاللہ منادی کا کام جو ہے وہ تو ہم کہیں نہ کہیں سے یہ خدا کی زمین میں یہ پیغام پہنچائیں گے پھیلائیں گے لیکن ایک دل میں کسک رہتی ہے جو میرے گردو نواہ کے لوگ ہیں یہ سب سے پہلے مستفید ہوں میرے ہمراہی ہوں تو کیا ہی خوبصورت ہو بس دل میں یہ ارمان تو رہے گا کہ یہاں سے خالی ہاتھی لوٹنا پڑے گا یہ ہے ان کی فکر کھائے جا رہی ہے اب یہ ہے کہ آپ نے کہنا کسک رہ گئی یہ عیسیٰ کے دل میں بھی رہ گئی وہ بجرہ لے کے چلا رہی ہے کہ چاہا تھا کہ جو میرے تم ہو وہ تم میرے ہمارے ہوتے تو وہ سارے منجی اٹھا اٹھو کے چلے گئے ایک واقعہ بیان کر دیتا بڑی پیار سا اپنے خاندار سے اپنے بھائیوں سے کیونکہ یوسف سے اپنا پانچ بھائی تھے اور بیٹیاں تھی تو یہ واس دے رہا تھا اور وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ماریا نے کہا کہ عیسیٰ کو کہنا یوسف کو جب تو یہ واس دے لیں ہم نے تیر سے بات کر دی اچھا وہ بات کیا کرنا چاہتے تھے وہ دنیا ہی بات کرنا چاہتے دنیا کی دنیا ہی بات یہ بہت کنت وہاں پہ یہ چاچے ماں میں سارے کٹے ہو جاتے تو ایک ہواری اس کا ماننے والا اندر آیا اس نے کان میں عیسیٰ کہ کہا تیرے بہن بھائی تیرے ماں بھائی ایک بات کرنا چاہتے یہی ہے نا سارے عزیز ہیں کسا کے رہے گئی جب یہ بات سنی تو عیسی یسو جو تھا وہ اپنا آواز بھول گیا اور غصے میں پاگل ہو گیا یعنی کہ انتہا اچھی آواز میں کون ہے میری ماں کون ہے میرے بھائی کون ہے میری بہن جن کے لیے ہم کسک لے کے چلتے تھے جن کے لیے ہم نے مٹھ کے آسموں بھر دیے وہ آئے اور نہا کے پڑی بہت نائی سے چل دی دنیا کے لیے ہم سارے کٹھے تھے چاچے ماں میں سارے تو یہ کسک اس نے کہا کون ہے میرے بھائی کون ہے میرے بھین کون ہے میرے رشتے دار میرے بھین بھائی تو یہ ہے جو خدا کی مارفت کو سن رہے بھی چاہی یہ غیر ہی تو بھائی یہ آپ کلے نہیں ہے کسک لینے کے لیے اس میں میں بھی شامل ہوں ہمارے بھی سارے چھوک رہے ہیں وہ جب خدا کے نہیں ہو سکے تو ہماری کسک تو ختم کر دی ہو دیں اور آپ بھی اپنی کسک ختم کروا دیں گے یا آگیا گیا آگے تو ختم خود ہی جب پرائے لوگ ملیں گے تو عیسیٰ کہتے ہیں وہ میرے عزیز ہوں گے وہ میرے بہت بھائی ہوں گے اب کسک کو لے کے بیٹھ تو ہم سکتے نہیں تو کہیں وہ کس ہمیں کہیں بٹھا کر ہمارا ہی کام خراب نہ کر دیں جو آپ سے مطمئن ہے یا کس مطلق کچھ اور بتاؤ جی خوبصورت جواب وہ حضور کی ایک بات نہیں سارا وہ کہتے خلاصہ کر دیا کہ جو خدا کے نہ ہوئے وہ ہمارے کیا ہوں گے بات ہی ختم ہوگی پھر تو ہر بات ختم تو یہ ہے کہ بہت بات کس سے کس ہے اور کس ہے نیٹے نیٹے یہاں ہیں تو وہ سارے آج ہمیں بھی یاد ہے سب کچھ تو جو خدا کا نہ ہو سکا وہ تیرہ کیسے ہو آئے 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 حضور بہت شکریہ جی ہمارے کسی اور میمبر کا سوال ہو تو آئے ممبران کے لیے ایک گزارش ہے ہمارے اکثر سوالات حضور آپ جوابات ان کے دے چکے ہیں اکثر سے زیادہ تو ہم وہی سوالات آگے لے کے آتے ہیں جو کہ خدا کے ساتھ خدا کی منشاپ کی تعلیمات سے جڑے ہیں تو ممبران اس چیز پر برا محسوس مت کریں میرا فلانی جگہ پریشتہ کیوں نہیں ہوا تو حضور سے پوچھ لیں یا فران ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس میں پھر کون ذمہ دار ہے یا مقتور اس طرح کے محبت میں ٹوٹے دلوں کے جو کام ہے وہ حضور نہیں کرتے تو ایسے جو سوالات آئیں انہیں حضور تک ان کے بارے میں ہمیں پتا کہ سوال خدا کی منشہ سندھ کا کوئی تلق نہیں تو وہ میں بتا دینے چاہتا ہوں کیسے سوالات نہیں لیتے دوسرا جی کہ حضور کی جو تعلیمات ہیں اب تک خدا کی نایت سے کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہے اور اردو زبان میں کتاب کا پانچ مالیم ہے ای لوس مائی ہارٹ وہ بھی مکمل ہو چکا ہے تو جو لوگ پڑھنا چاہیں جی وہ چاہیں آج آپ کو ایک کسک یا کسی میں سنا رہت ہوں اپنی اپنی زندگی کی تاکہ آپ کے یہ سوال ختم ہو جائیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے تو میری جو قسل تھی چلی گئی اپنا فلموں میں بتانا ہے یہ کہ وہ حسین تھی تو وہ میں سے کہنے لگی کہ اہد و پیمان کے لیے خدا کے حضور نہیں بلکہ داتا دربار چلتے تو اس نے یہ بات کی تو مجھے ادھر ہی ایک خیال تھا آیا کہ اہد و پیمان خدا کے حضور ہوتے ہیں یہ داتا دربار کہاں پہ لے کے جانے ہیں تو وہاں مجھے ایک خیال آیا کہ آج کچھ نہ کچھ گرور ہو جائی اچھا ہم پہنچے داتا دربار وہ ادھر دعا کر رہی تھی میں دعا کر رہا تھا خدا کی منشہ کے لیے تو وہاں پر جب وہ ادھر سے آئی اور میں ادھر سے آیا تو اتھر نے کہا میں نے دعا اپنی مانگی مندت ہے تو وہیں پہ ایک فلم ساتھ آیا ہوتا اس نے مجھ سے پوچھا اسلام علیکم حضور یہ آپ کی کیا لڑکی ہے میں نے کہا یہ میری قدر ہے حسین تھی اور حقیقت یہ ہے کہ چاہے عورت اور آدمی اندر سے کتنے شیطان ہو حوسن پہلا بار کر جاتا ہے کیا خیال جی آپ کا حوسن پہلا بار کر جاتا ہے اور خدا کی ذات کہتی ہے جو بھی میرے پیارے ہوں گے ان کے حسن میں دو دو منٹ کے بعد بدلیں گا تمہارے تو یہاں ایک ہی تبا بدلے پھر تم بڑے ہوگے لیکن جنتوں میں آپ بات کر رہے ہوں گے جنتی سے کسی سے اور ایدھر دیکھیں گے دوبارہ دیکھیں گے تو اس کا حسن بدل گیا ہوگا انہوں نے کہا میں فیلم صاحب ہوں مجھے پہلے ہی خبر لگے یہ آج یہ جو ہانڈی ہے یہ چھرائی پہ پھڑے ہی دنیا والے ایک طرف ہو جائیں گے خدا والے ایک طرف وہ کہہ لگا میں نے ان کو اپنی فیلم ملے میں نے کہا بھی بڑی اچھی بات تو چھپڑ پہ رہنے والے ایک دم زمین سے آسمان پہ پہنچے تو آگے سے جب وہ اتنے فیلم میں کام شروع کیا تو کہنے لگی یہ کیسا خدا ہے تیرا ہائے 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 اب خدا پہ بھی الام ترشی شروع یہ کیسا خدا ہے تیرا کہ تجھے وہاں بیج رہا ہے جہاں کا پتہ ہی نہیں اور تُو مصیبتوں میں رہی گا اگر کسی قوم کو چھونا ہے اس کو چھونا ہے لہور کو چھونا ہے اگر لہور اچھا نہیں لگتا کراچی کو چھونا ہے سیاد گوڑ کو چھونا ہے اب خدا پہ الزام ترشی جب دنیا ملتی ہے میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور جب چلنے لگا تو میں نے اسے کوئی ملاقات نہیں چلو وہ بھگنا مل گیا اس کو میں ادھر دھکے کھاتا رہا خدا کے لیے اور بعد میں پتہ لگا کہ اس کی ٹانگوں کے اندر وہ کیا کہتے ہیں جی وہ اپریشن نہیں کہتے پنڈی کا جوڑوں کا درشی پنڈوں سے بھی گئی اس کی میری کافی عرصے بعد انگلینڈ میں ملاقات ہوئی تو وہ جو تارک تھا جس کی بہت بڑی فرم ہے وہاں پر اس نے کہا وہاں تجھ سے ملنا چاہتے ہیں ملا میں نے تو پیچھانا نہیں تو اس نے کہا میں وہ ہی ہوں پھر یادے تازہ ہوئی میں نے دیکھا حسن بھی گیا شلموں کے کیریئر بھی گئے اور اس کا عجیب سا ہی حال تھا میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جب میں نے اپنے لیے نہیں کیا جو زہر میں خود نہیں پی سکتا میں آپ کو کہے کیوں بلاوں دنیا ہی کام کر کے تو جو خدا والے ہوتے ہیں وہ خدا کا پتہ پتانے کے لیے آتے ہیں وہ آپ کی بیعتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں اس لیے وہ جو عطر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے جب ہم گزر گئے ہم نے وہ اس گندے زہر کو نہیں پینا چاہا اور میں آپ کے کام درست کروں دنیا کے تو میرے میں اور وہ پچھنے نبیوں میں فرق کیا رہے ہیں یہ بے شکل اس لیے ہم نہیں کرتے یہ کام حضور ہمارے آج کے سوالات تو فتم ہوگا جی کل کے پروگرام کے لیے ہمارے دوسرے آڈیو میں سوالات موجود ہیں اگر آپ مجیسر ہوں گے تو ہم کل حاضر ہو جائیں گی میرا کام ہی ہے شکریہ حضور ہم گیارہ بجے جرمینی کے حاضر ہو جائیں گے جب جانے کا وقت آئے تو ایک گھنٹہ رہ جائے اگر آپ کے سوالات ختم ہوگے تو ہم یہاں پہ آدم کرتے ہیں حضور اگر تھوڑا سا آف لائن ہو کے کچھ بات ہو جائے تو اگر ممکن ہے اگر آپ پس ٹائم ہے تو ٹھیک ہے یہ پھر باقی سب کو سلام میں یہاں پہ میٹنگ ختم کر دیتا ہوں گی اب چکوز جاتboز ممکن ہے بل statues